سب سے پہلے میں لوٹسن کی طرف آتے ہیں اور لوٹسن کو سمجھنے کی خوش کرتے ہیں اور اس کے خلاف یا اس کے مطلق جو زینوں میں کچھ سوالات ہیں فارمرز کے کہ یہ جانور خاص طور پر دودھ دینے والے جانور جو ہیں ان کو اگر ڈالتے ہیں تو دودھ خوشک ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے دودھ کم ہوگا اگر آپ اس کو پانی دن میں ایک دفعہ دکھائیں گے پانی کی ریکوارمنٹ جیسے ہی اچھی خوراک آپ کھائیں گے کوئی ایسی خوراک جس میں طاقت بہت زیادہ ہو تو آپ کو پانی کی پانی پینے کی طلب زیادہ ہوگی کیونکہ اس کی ڈیجسٹشن کے لیے اس کو کرنے کے لیے میدے کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے کہ اگر آپ مچھلی کھا لیں تو آپ کو پانی کی زیادہ ضرورت پریش آئے گی آپ کو بار بار پانی پینا پڑے گا اور آپ گوشت زیادہ کھا لیں تو پھر بھی آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے کوئی بھی چیز جو زیادہ طاقت والی ہوتی ہے اور جس میں پروٹین لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کھانے سے پانی کی ریکارمنٹ بڑھ جاتی ہے ہمارے ہاں زیادہ تر چھوٹے کسان ہیں انہوں نے دو تین چار بینسیں رکھی ہیں تو ان کو سنگل سے باندھا ہوا ہے کھڑلی کے اوپر طریقہ کار یہ ہے کہ شام کو ایک دفعہ بالٹی سے یا کہیں ٹیول ہوا تو وہاں جا کے پانی ان کو پلا دیا یہ طریقہ غلط ہے آپ اگر چارے کی کھڑلی بنا سکتے ہیں تو ساتھ ہی چھوٹی سی کھڑلی آپ ہمیشہ پانی کی بھی بنائیں اور صاف پانی جو ہے ہر وقت جانور کی پہنچ میں ہونا چاہیے جانور اگر آپ نے باندھا بھی ہوا ہے کوشش تو یہ کریں کہ کچھ ایسا انسان کر لیں کہ جانور جو ہے اس کو سنگل سے نہ باننا پڑے اگر یہ ہو جائے تو پھر تو بہت ہی سونے پر سوگے والی بات ہے اور پانی آپ نے کھڑلی میں رکھا ہوا ہے ایک کھڑلی پانی کی بنائی ہوئی ہے یا چوچھا یا ہودی سی بنائی ہوئی ہے جس میں سے جب دل کرے جانور پانی پی لے اگر آپ کوئی مجبوری ہے آپ نے سنگل سے ہی باننا ہے جانور کو تو پھر جہاں پہ آپ نے چارے کی کھڑلی بنائی ہے تو دو کھڑلیوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا آپ پانی کا جو ہے وہ ہودی بنا لیں تاکہ اس میں پانی آپ نے صبح بار دیا سارا دن وہ پانی جانور سے پیتا رہے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر کم از کم آپ کی اس کی پہنچ میں کوئی ڈرم چھوٹی ڈرمی میں پانی بھار کے رکھتے ہیں تاکہ اس کی جو پانی کی انٹیک ہے جانور کی بڑھ جائے جب آپ گلوسن کھلائیں گے اور پانی اس کے ہر وقت اویلیبل ہوگا تو کام از کم آپ کا بیس پرسنٹ کے قریب دودھ بڑھ جائے گا بیس پرسنٹ بہت ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا بینس جو ہے دس لٹر دودھ یا دس کلو دودھ دے رہی ہے تو وہ آپ اگر دو تین دن اس طرح کریں گے تو تیسرے دن آپ دیکھیں گے کہ دودھ جو ہے آپ کی بینس کا وہ بارہ کلو کے قریب ہو گیا اور اس کے بعد پھر فیٹ بھی بڑھ جاتی ہے یعنی کہ مکھن بھی زیادہ نکلے گا اور اس میں فیٹ کی اگر آپ دودھ بیجتے ہیں تو اس کی فیٹ کی پرسنٹیج بھی بڑھ جائے گی تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس چارے کی وجہ سے دودھ میں کی کسی قسم کی کمی آتی ہے یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چارہ جانوروں کو کھلائے جاتا ہے وہ لوسن ہے یا مکی کا سائلے جائے لوسن سب سے زیادہ ہے نمبر دو پہ آگے مکی کا سائلے جائے تو لوسن جو ہے سب سے زیادہ جانوروں کو یہی کھلائے جاتا ہے یہ لوسن کا بیج ہے اور بیج جو ہے یہ کافی سرسوں کے دانے جتنا تقریبا ہوتا ہے اور نارملی جو بیج بیچنے والی کمپنیز ہیں وہ کہتی ہیں جی کہ آپ دس بارہ کلو بیج کا چھٹا دیں اور پھر آپ اس کو کاشت کریں جب آپ بیٹ پہ لگائیں گے تو ہمیں بہت کم بیج کی ضرورت پڑتی ہے اور بیج کم آپ یعنی کہ اگر آپ بیس گرام بھی بیج ہو جائے تو ہمیں ساٹھ ہزار پینسٹ ہزار پودے ہمیں مل جائیں تو ہمارے لیے وہی کافی ہیں اگر آپ بیٹ کے اوپر لگائیں گے تو آپ کے جو پودا جو ہے بوٹا بڑا مارے گا بوٹا جب آپ نے یہاں پہ ہمارے دوست نے شیئر بھی کیا تھا بوٹا جب آپ بیٹ کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ نرم زمین کے اوپر نرم زمین میں اس کی جڑیں گروہ کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کی ٹل رنگ بڑی ہوتی ہے جس طرح جس طرح آپ اس کو جتنی دفعہ کٹائی کرتے جائیں گے اتنی زیادہ اس کی ٹل رنگ ہوتی جائے گی اب کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ایک ایک بیج جو ہے وہ پانچ لائنیں بیٹ کے اوپر لگائیں پانچ لائنیں بیٹ کے اوپر لگائیں اور بیج سے بیج کے فاصلہ جو ہے وہ سات آٹھ ہنچ کے اوپر ہو یعنی کہ پانچ لائنوں میں آپ کاش کریں اور کیونکہ یہ تھوڑے رکبے میں کاش کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی کاش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک اوپر ہاتھ سے کاش کرنے والی ڈربلر جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی بنایا جا سکتا ہے چھوٹا سا آپ بریق پائپ لے کے اس کو بھی اس سے بھی بنا سکتے ہیں کہ زیادہ مٹی بھی نہ بیج کے اوپر پڑے اور وہ نمی میں چلے جائے نمی ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ بیج کو اگنے کے لیے جرمنیشن ٹرگر ہونے کے لیے نمی کی بھی ضرورت ہے اور گرما ہیٹ کے بھی ضرورت ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیے اور ہم لوسن اس لیے مسئلہ بھی موسم آگیا ہے آپ اور پانچ سات دس ان میں لوسن آرام سے لگا سکتے ہیں بیٹ بنا کے اور بیٹ بنا کے وطر زمین میں آپ لوسن کاشت کر دیں وہ آرام سے اس کی جرمنیشن ہو جائے گی تو دو دو دانے جو آپ بیج کے ہیں اس سے زیادہ آپ ایک کل میں نہ ڈالیں اور اس سے آپ کی زیادہ 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 سے زیادہ بھی آپ کا آدھا کلو بیج لگے گا ایک کل کے اندر تو یہ آپ کو بیج میں نے دکھا دیا بیج کس طرح ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے یعنی کے کتنے پودے ہمیں چاہیے ساٹھ باسٹھ ہزار کے قریب ہمیں پودے چاہیے اور پانچ لائنے آپ نے بیٹ کے اوپر لگانی ہے نو نو انچ کے اوپر اور نو انچ کے اوپر ہی پھر تقریبا نو انچ کے اوپر ہی آپ نے ایک ایک پودہ اس کا لگا دینا ہے یہ اگر صرف خالص اگر آپ نے لوسن کاشت کرنے ہوئے ویسے تو ہم رکبین کریں گے کہ آپ لوسن اور جو روڈ گراس ہے اس کو مکس مکس کر لیں اور لوسن اور روڈ گراس کا بہت ہی اچھا کمبینیشن بنتا ہے اس کا اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ باہر کی جو دو دو لائنے ہیں آم وہ آپ روڈ گراس کی کر لیں اور درمیان والی تین لائنے جو ہیں وہ آہ لوسن کی کر لیں لوسن اور روڈ گراس کا جو کمبینیشن ہے لوسن آہ یعنی کہ کرال کرتا ہے کرال سے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بیج لگایا تو اس کے آگے سے آگے اس کے آہ چلتے جائیں گے یعنی کہ اس کی جو تنہ ہے آگے سے آگے وہ جڑے بناتا جائے گا اور اس کو پھیلتا جائے گا اور یہ گرمی میں بھی اور سردی میں بھی یہ پھر حفاظت کرتا ہے آپ کے لوسن کی اور اس میں پھر اور کسی قسم کی جڑی بوٹیاں بھی پیدا نہیں ہوتی اور لوسن اور جو اس کی روڈ گراس کی جو آپ سبز بھی ڈالیں اور ہی بھی بنائیں دونوں چیزیں بہت ہی کارامد ہیں دونوں کی فوڈ ویلیو اچھی ہے دونوں کو جانور بہت اچھے خوشش ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کھاتے ہیں پیدا وار بھی آپ کی اچھی ہے اور پھر سارا سال جو آپ کو آہ خوراک مہیا کرے گا یعنی کہ آپ کی کم سکم آٹھ لو جو ہے وہ سال میں دے دے گا آپ کو آٹھ سے دس لو لو جو دے دے گا تو اگر آپ کی زمین اچھی ہو تو بارہ بھی لیے جا سکتے ہیں سو اس لیے آپ اگر یہ آہ دونوں کو مکس کر کے کاش کریں گے تو جو روڈ گراس ہے اس کا بیج جو ہے وہ آہ اس سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے وہ بہت ہی خشخاش کے دانے جتنا آہ اس سے بھی باریک ہوتا ہے تو اس کو بھی پھر آپ نے اسی طریقے سے دو دو تین تین کر کے دانے لگا دیں آپ اور اگر کوئی ناغہ آپ کو نظر آئے تو تھوڑے دنوں بعد تو اس وہاں پہ ناغے پھر لگا دیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا آہ کیونکہ یہ چارہ ہے اور چاہ رہا جو ہے وہ آپ کا گروہ کرتا جائے گا سو ناغہ جب بھی ہو جائے کسی پہ نظر آئے تو وہاں پہ دو دانے اور لگا دیں اس کے تو یہ آپ کیونکہ ہاں پہ زیادہ تر کاشتار جو چھوٹے ہیں بڑے پیمانے پہ کاشت کرنے والا تو لوسن کو ہے نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے بیٹ بنا کے ہاتھ سے ساری اس کی آپ کی بجائی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی مشینیں مشینیں کیسی ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے جو ہے وہ اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے ان کی اگرہ انٹرنلیس کے آپ کمشلی گروہ کر کے ایکسپورٹ کرنا چاہیں میڈلیسٹ وغیرہ کو تو پھر ایک الہدہ ایشو ہے لیکن آپ چھوٹے کاشت کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے ہاتھ سے سارا کچھ ہو سکتا ہے کوئی کسی چیز کی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ لوسن جو ہے بہت خوبصورت پودا ہے اس کی صرف جانوروں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی یہ بہت ہی کارامہ چیز ہے اس کے کوئی دو سو سے زائد اس کے فائدے ہیں اور بہت سارے ملکوں میں اس کو پتوں کو سکا کے اور بہت سارے طریقوں سے اس کی گولیاں ہی بنتی ہیں اور پتوں کا استعمال انسان اپنی خوراک میں بھی کرتا ہے اس کو تو یہ ایک بہت ہی کارامہ چیز ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ پودے کی شکل و صورت ہوتی ہے اس کی اور کرون جہاں سے یہ پھوٹ کرتا ہے کرون سے جتنے بھی زیادہ آپ کے شکوفیں نکلیں گے وہ اتنے ہی زیادہ پیداوار آپ کی بڑھتی جائے گی نورملی پچیس سے پچاس کے قریب آپ کے جو ہیں وہ شکوفیں آپ کو مل جانے چاہیے تو اس لیے یہ آپ کی جڑے ہیں جڑے اس کی مولی کی طرح بہت لمبی جڑ ہوتی ہے نیچے تک جاتی ہے اور زمین کو بہت ہی یہ تیار کرتی ہے یعنی کہ زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت اور پانی کو سمال کر رکھنے کی صلاحیت بھی بہت اس کی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو زمین کے اندر حیات ہیں وہ بھی اس کو لوسن کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں تو جب جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ خاص طور پر بیٹھ جائے کہ پدری زمین میں تو حالات اور ہو جاتے ہیں کیونکہ پانی میں ہم ڈوپ کے جو زمینی حیات ہیں ان کو ڈوبڈبو کے مار دیتے ہیں اور باقی حال چلا گے پھر باقی سارے جو میں نے پہلے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ ساری ہو جاتی ہیں لیکن جب بیٹھ کے اوپر آپ لگائیں گے لوسن کو تو بہت آپ کی اچھی پیداوار ہوگی لوسن کی بھی اور لوسن میں بھی آپ مکس کر کے چیزیں لگا سکتے ہیں مثلا آپ نے لوسن لگایا ہوئے تو اس کے اندر مولی لگا دیں شلگم لگا دیں مٹر لگا دیں جو چیز بھی آپ لگانا چاہیں وہ لوسن کے اندر لگا دیں اور وہ آپ کو اضافی انکم دے دے گی مثلا لوسن کی لوسن تو آپ کو دے ہی رہا ہے لوسن سے آپ اپنے جاندروں کو پیٹھ پال رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنا پیٹھ بھی پال سکتے ہیں اس کے اندر لوسن کے اندر باقی چیزوں کو مکس کر کے بھی یہ لوسن کی فصل ہے اور اس کے پیچھے مکی کی فصل ہے دنیا کے جو کام یا آپ ترین ڈیری فارمرز ہیں یا جو موشی پالتے ہیں وہ ان دو چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ ان کے اوپر زور دیتے ہیں یعنی کہ لوسن کے اوپر اور مکی کا سائلیج کے اوپر یہ دو چیزیں بہت ہم آسانی سے یعنی کہ لوسن تو ایک دفعہ اگر لگا دیا جائے اور اس کو بیٹھ کے اوپر آپ بگائیں گے تو تین چار سال تک آپ کو دوبارہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوسن کے ساتھ ساتھ اس میں پھر اور چیزیں بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی باقی انکم یا باقی آپ نافع بھی کما سکتے ہیں اور مکی جو ہے اس کی تو تین چار چار فصلیں سال میں لی جا سکتے ہیں کم از کم اور چار فصلیں اگر آپ لے لیں گاچے کے لیے چارے کے لیے تو اس کی پیداوار جو ہے بہت ہی اگر چار سو یعنی چار پانچ سو من تک فی جو ہے اس کا ایک جو ہے آپ پیداوار اس کی لے سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ لے سکتے ہیں لیکن چلو چار پانچ سو من اگر آپ لے لیں تو دو ہزار من کے قریب آپ کا سائلج بن گیا اور پھر سائلج جو ہے وہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ دس بارہ کلو سے زیادہ سائلج جو ہے ایک جانور کو بڑے سے بڑے جانور کو بھی اس سے زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں کہ آپ کتنی تھوڑے رکبے سے کتنی زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں اور کتنے جانور پال سکتے ہیں ایک ہی تھوڑے رکبے میں بھی تھوڑے یہ تھوڑے چھوٹے کاشتکار کے لیے ہمتا رہا ہوں بڑے کاشتکار کے لیے ٹھیک ہے لیکن آپ چار فصلیں رام سے مکی کی لے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ اگر مکی اور اس کا لوسن کا آپ نے کمبینیشن کیا ہوا ہے تو تھوڑے سے رکبے پہ آپ لوسن کاشتکار لیں جو سارا سال آپ کو دیتا رہے اور مکی جو ہے آپ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے کارتے جائیں پیچھے سے لگاتے جائیں یعنی کہ آج آہ اگر آپ نے سو پہ دے آپ نے آج کارٹے ہیں مکی کے آہ اگر آپ نے سبح چارہ کرنا ہے تو پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ ہی اس کے سو کے سو بیچ نئے لگا دیں تاکہ آگے سے آپ کارتے جائیں پیچھے سے آپ کی فصل جو ہے وہ تیار ہوتی جائے اور سارا سال آپ کو یہ تقریباً یہ بھی کوئی بہت تھوڑا وقت آتا ہے جہاں جس وقت آپ کو شاید کمی محسوس ہو اور وہ کمی جو ہے لوسن اور روڈ گاس پوری کر دے گا تو آہ آپ اس کو سارا سال آپ چارہ آہ کر سکتے ہیں گاشت اور برداشت بھی کر سکتے ہیں شکریہ میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی اور تبارہ میں اس کو آہ شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو فردر میں ایکسپلین کر دوں کہ آہ کس سٹیج پہ آپ نے لوسن کو کاٹنا ہے یہ بہت ضروری ہے کوشش یہ کریں کہ جب کلیاں چھوٹی چھوٹی نکلنی شروع ہوں تو اس وقت سے پہلے پہلے اس کو آپ آہ کاٹ لیں کیونکہ جب آہ پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی پھر اس کی آہ جو آہ اس میں خوراک ہے آہ جانور کے لیے اس میں کمی واقعہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اگر آپ کلیوں کی سٹیج میں اگر آپ کاٹیں گے تو اس کی بائیس سے چھبیس پرسن تک آپ کو آہ کروڈ پروٹین اس میں سے مل جائے گی لیکن اگر آپ کے پھول نکلنا شروع ہو گئے تو پھر اٹھارہ بائی سے بیس بائیس پرسن تک رہ جاتی ہے یعنی کہ تین چار پرسنٹ اس میں سے فیصد اس میں سے کم ہو جاتی ہے اور اگر آدھے بہت دونے پھول نکال دی ہیں تو پھر وہ آہ کم ہو کے چودہ پندرہ سولہ پرسنٹ پہ آ جاتی ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ کا پورا سارا آہ جو کھیت ہے اس کے سارے بہت دونے پھول نکالی ہیں تو وہ نو پرسنٹ سے کے قریب آ جاتی ہے تو یعنی کہ اس کی جو غزائی آہ جو طاقت ہے وہ آدھے سے بھی کام ہو جاتی ہے اس طریقے سے اور اگر آہ پھول آہ میں بیچ بننا شروع ہو جائے اور آہ خوشک ہونا شروع ہو جائے پھول تو آہ بلکل فارغ ہو جاتا ہے پھر اس میں کوئی طاقت نہیں رہتی اس لیے سٹیج جو ہے اس کو کس سٹیج پر کاڑ رہا ہے یہ بہت ایک ضروری بات دیکھئے سائل ٹیسٹ ہم کس لیے کرواتے ہیں ایک تو یہ اندازہ کرنا کے لیے کہ ہماری سائل کی کمپوزیشن کیا ہے یعنی کہ پارٹیکل کمپوزیشن کیا ہے پارٹیکلز میں آپ کے کلے کے سائل ہیں یعنی کہ چکنی مٹی کے پارٹیکلز ہیں آہ دوسرا آپ کے بھلکے آہ پارٹیکلز ہیں اور تیسرا سینڈ کے پارٹیکلز ہیں اور چوتھا آپ کے آرگینک میٹر کے پارٹیکلز ہیں ان چاروں کی کمپوزیشن کا پتہ اندازہ کرنے کے لیے کہ ہماری زمین چکنی ہے ہماری زمین ریتی ہے یا ہماری زمین میرا ہے تو اس کو جانچنے کے لیے اس کو پرکھنے کے لیے اس کا دادا کرنے کے لیے ہم سائل ٹیسٹ کرتے ہیں اب اگر آپ نے میری سائل کے بارے میں اگر لیکچر سنا ہو تو اس کو میں اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ گھر میں ہی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک مٹی کا سیمپل لے کے تو اس کو ایک کسی بڑے چوڑے مو والی جس طرح جام کی بوتل جیم کی بوتل ہوتی ہے اس کے بڑے مو والی بوتل میں اس مٹی کو تین حصے بھر لیں اور اس کو پانی سے پھر بھر کے ڈکن بند کر کے اچھی طرح مٹی کو ہلائیں اور وہ پانی اور مٹی کا جو محلول بن جائے گا پھر اس کو رکھیں ایک طرف تو جب آپ ایک طرف رکھیں گے تو پھر آپ دوسرے دن دیکھیں گے کہ جو آہاں چکنی مٹی کے سب سے بریق ذرات ہیں وہ سب سے نیچے بیٹھے ہوں گے اس کے بعد پھر آپ کے آہ بھل کے ذرات بیٹھے ہوں گے اور تیسرے آہ جو ذرات ہیں وہ پھر آپ کے ریت کی آ جائیں گے اور سب سے اوپر آپ کا آرگانک میٹر کے ذرات آ جائیں گے اور وہاں پہ آپ مارکر سے نشان لگا کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ آہ کون سا کمپوننٹ ہے اور اس کی میں نے اپنے لیکچرز میں جو سائل کی بارے میں ہے اس میں دی گئی ہے کہ کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے یہ تو ہے سائل ٹیسٹ کا یعنی کہ اس کی کمپوزیشن کا دوسری اپنے جو سائل ٹیسٹ کا ہوتا ہے وہ اپنے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں سلنٹی زیادہ ہے پی ایچ کتنی ہے اب پی ایچ کا بھی ہم بیسے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلے والی بات نہیں ہمیں اندازہ ہے اس وقت کہ تقریباً آٹھ ساڑے آٹھ کے قریب ساری سب لوگ اگر آہ زمین ریتلی نہیں ہے تو تقریباً آٹھ ساڑے آٹھ کے قریب آپ کی پی ایچ پہنچ چکی ہے آہ لبارٹریز چاہے ہیں یہاں پہ آہ پر آہ پر آہ پر آہ پر آہ لبارٹریز لاہور میں موجود ہیں آہ یہ رائیوینڈ روڈ پہ موجود ہے لبارٹری وہ آپ کو آہ پیسے تو زیادہ دیکھتی ہے سارے لیکن سارے آہ اس کو ٹیسٹ فغیرہ آپ کے کر دیتی ہے تیسرا آپ نے کہا کہ ایک ہی بیڈ میں آہ کرنا ہے تو اس کے پاس ہمارا ہمارے پاس تو ایک ہی ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سارے سوائل کو جو ہے اس کو پیلورائز کر دیں اور سوائل کو پیلورائز کرنے کے لیے ہم اوپر آہ جتنا پلانٹ ریزڈیو ہے اور آہ اس کو اکٹھا رکھیں اور لیونگ روٹس یعنی کہ جو جڑے ہیں ہم نیوکارڈنی نہیں ہیں وہ جب اندر ڈیک ایڈ کریں گی تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ دو تین چار فصلوں میں آہ سارا جو آپ کی زمین ہے وہ ہی زرخیض ہو جائے گی اور اس میں آپ کو اگر کہیں چکنی ہے یا کہیں ریت لیو ہے یا کہیں میرا ہے تو ساری وہ تقریباً ایک جان ہو کے تو ایک ہی طرح کی آپ کو فصل دینے شروع کر دے گی پروائیڈڈ آپ اس زمین کی زرخیضی کے بارے میں جو اچھی طریقے سے میں لیکچرز ہیں وہ اس کو سن لیں اور فصلوں یہ جو بیٹس آپ نے پرمنٹ بنانے ہیں اس کو آپ گرائے نہ دوبارہ ہلائے نہ مٹی کو زائے نہ خراب نہ کریں ہلے نہ دیں اور اوپر جو ہے وہ آپ زمین کو نگا نہ رکھیں اور پانی سارا جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے تو کر لیں گے تجھے سب مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا شکریہ جی دیکھئے پرسین سیڈرز کی بیسیکلی دو سورس ہیں سب سے اچھا سورس تو سوٹھ ہو رہی ہے وہاں کے جینگ سیڈنگ کمپنی ہے اس کے سیڈرز ہم نے امپورٹ کیے تھے لیکن وہ بہت ہی ایکسپنسیف کام ہے یعنی کہ پانچ لائنیں لگانے والا جو سیڈر ہے وہ کوئی تقریباً چار لاکھ پانچ لاکھ رپے میں کانسٹ کرے گا پانچ لاکھ سے بھی شاید اوپر چل جائے آپ ڈالر اور آپ کا یعنی کہ اپنا روپی ویک ہو گیا ہے ڈالر کے ایسٹ دوسری آپشن ہماری یہ ہے کہ چائنہ کے سیڈرز یہ ڈسکا میں دو تین دکانے بلکہ کئی جگہ لوگ امپورٹ کیے ہوئے ہیں وہ ہینڈ پوش سیڈر ہیں یعنی کہ آپ اس کو ہاتھ سے پوش کر کے اس سے سیڈنگ آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر جو رولرز پڑے ہوتے ہیں جس نے سیڈ اٹھا کے سنگلیٹ کرنا ہے یعنی کہ سیڈ کو ایک ایک کر کے لگانا ہے علیہ دہ کرنا ہے وہ رولر آپ کو الیڈہ آویلیبل ہیں تو اس میں آپ نے جو سیڈ لگانا ہے اس سیڈ کا وہ رولر سائز کے ساتھ سے دے دیتے ہیں یعنی کہ اس رولر میں پٹ سے بنے ہوتے ہیں پٹ جو ہے وہ آپ نے اپنے سیڈ جو ہے اس پٹ کے اندر فٹ کرنا ہے جس سیڈ کے اندر وہ پٹ فٹ ہو جائے اس سیڈ اس سپور کو یا اس کو آپ نے لے لینا ہے تو آپ یہ جو چار اگر یہ بھرخال میں تیرہ ہیں یا چودہ پندرہ ہزار پہ کا ہے اگر آپ اس کو اس سیڈر کو لے لیں پانچ بھی لے لیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ پندرہ چارہ ساٹھ ہزار پہ کے یہ بنیں گے اور دس پندرہ ہزار کا اگر آپ بیس ہزار کا اس کا ٹول بار بنوال انٹریکٹر کی پیچھے لکھنے والی تو پانچ لینوں والا یہ یہاں پہ یہ چائنے والے سسلہ ہے یہ بن جائے گا کوئی تقریبا سترہ سیزار پہ میں اس کے اوپر شیدوگر صاحب نے آلموس فائنلائز کیا ہوا ہے تو اگر آپ کا انترسٹ ہو تو ان سے مشورہ کر لیں یہ سیڈر میں نے کچھ عرصہ پہلے چائنہ سے امپورٹ کر کے پھر ہم نے یہ سارا ڈیزائن کیا تھا اور وہ شیدوگر صاحب کے فارم میں وہاں چکوال میں وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے یا اس کو اس کو فائنل رفائنمنٹس ہو رہی ہیں تو اس کو آپ ان سے مشورہ کر لیں وہ آپ کو صحیح رہنمائی کر دیں گے شکریہ یہ دو سیڈنگ یونٹس میں نے آپ کو یہاں پہ تصفیر انشیئر کی ہیں دونوں ہی جان ڈیر کے بنے ہوئے ہیں ایک نیچے والا جو ہے وہ رینڈم سیڈر ہے اور اوپر والا پرسین سیڈر ہے پرسین سیڈر سے مراد ہے جو ویکیوم سے ائر ویکیوم سے آپ کا سیڈ سیمولیشن کرتا ہے تو اس طرح سیڈر کے سیڈر جو ہیں یہ بھی بن سکتا ہے یہ ہم دو سار سات آٹھ سے بنا رہے ہیں بنا کے ہمیں بنائے ہوئے ہیں سارے کافی سارے بنے ہوئے ہیں اور یہ والا جو ہے رینڈم سیڈر ہے تو یہ میں نے کہا آپ کو میں صرف تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ الفائی یا لوسن کاٹنے والی مشینیں سائر پرپیرڈ بھی ہیں اور ٹیکٹر کے پیچھے لگنے والی بھی ہیں تو سکل بارز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی سسی مشینیں بھی اویلبل ہیں اور بڑی سے بڑی سویسٹگیٹر مشینیں بھی اویلبل ہیں لیکن اس میں ہمیں اس موگر کنڈیشنرز چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ کاٹے بھی اور جو رولرز پیچھے لگے ہوں تو رولر میں سے اس کے تنے کو چتھ بھی دے اس کو بریق بھی کر دے تاکہ پتہ اور جو ہے آہ سٹیم جو ہے وہ ایک ہی آہ وقت میں آہ ڈرائی ہوں آہ اس مشین کا نام سوات ٹرنر ہے یہ آہ یعنی کہ جو لائن جو لگی ہے آپ کے لوسن گئی اس کولٹ آتا ہے نیچے والا اوپر کر دیتا ہے اوپر والا نیچے کر دیتا ہے تو یہ بڑی یوسفل مشین ہے آہ سوات ٹرنر اس کو کہتے ہیں اور یہ پتے نہیں گراتی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پتے آہ جو ہے نا وہ گرنے بہت ہی کام میں سے گرتے ہیں نیچے آہ اس مشین کو ریک ٹرنر کہتے ہیں یہ کھلارنے کے لیے یعنی کہ آپ نے آہ چارہ کو کھلار نہ ہو اور حوالوانی ہو لگوانی ہو تو پھر آپ یہ ٹریکٹر کے پیچھے لگتا ہے اور چلتا جاتا ہے اور یہ کھلارتا جاتا ہے آہ یہ کٹھے بنانے والے مشینیں اوپر والی چورس کارٹ بناتی ہے چھوٹی ہوتی ہے تقریباً پچاس آہ بیس سے پچاس کلو کی اور نیچے والی جو ہے بڑا آہ گول آہ بیل آہ بناتی ہے اور یہ بڑی ہیوی ہوتی ہے تقریباً آہ پانچ سو سے لے کے سو پانچ سو سے لے کے ہزار کلو تک اس کا وزن ہو سکتا ہے آہ میں آپ لوگوں کو بہت سارے آئیڈیاز دوں گا یہ بیس ہزار سے بھی آہ کم قیمت میں بن سکتا ہے اور یہ اس طرح مشکل کام نہیں ہے سلور کے یہ آہ گولے جو ہیں یہ اس کو ڈلوا کے مشین کر کے اور اپنے سیڈ کے مطابق اس طرح یہ آہ آہ ڈونگ سے بنا لیں اس میں تو اس کو آپ ایک گراری کے ساتھ چلاتے جائیں اس میں کوئی آہ زیادہ ٹکنیک کی بات نہیں ہے یہ جو چائنہ سے آ رہے ہیں وہ بھی یہ ہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو حمد کریں اور آپ بنا سکتے ہیں اس کو اور ایرام کے ساتھ پر آید ساتھ آہ میرے گرام مارنی سے مجھے اسیوں تاان زدن کو فریرانج ام ، کو جانب ایم بیٹا جانب ایسی کے لیوانی چوبارے کو مجھے داخت آسان ہے شاید نسلاک پاس پاس ارانا تو او دون تو او مارنی زدن کو فریرانج فرمز راستی کے لیوانی سے اندعا ہے اسی کو مارنی راست داخت آسان ہے اور مارنی کو لیوانی پیشنی سے پیشنی سے ہمیں جائے گئے گئے ہمیں اپنی ایک کچھا مطلقاً ہوں مطلقاً ہمیں اور اس کا مجھوش مطلقاً ہمیں امیں کچھا ہمیں تباستان بعد مطلقاً جوٹا ہے ہم میں جڈا سکتاً جداً کو ترمیدار میں کوئی دا ہے ہماری جوء تجازت مجھوڑا نہیں بسرود جمالکہ سکتاً سو Lawrence کی آئیر جلو کی صرف مجھوڑا تھا مجھوڑا جیز واسر درد جمال مجھوڑا کھر کھوڑا لیکس ٹا فہمچ ہے موسیقی 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 فکر اللہ توڑی دیکھڑی کسی کنے دیکھڑی کنے دیکھڑی کنے کنمے مضیدuu وہ تمام ستناب میں جاهابی ملائے چاہم سنوازمοι ادلاتو اور اباً جاهاب میٹھوں کی شروع ہے جز سینج ساتر امان شروع نے چاہم ساتر ساتھ ہیں جاہاں ساتھ ہیں جاہاں ساتھ راقی ملائے جاہاں تماما ساتھ ہیں جاہاں ساتھ ساتھ ہیں زیادر کے لئے ایمارے پوری کنید شکل تبدیل میں سکران کے لئے ایمارے پوری او بیارے پوری کنید تک کہہ مطبع کریے ہمارے پوری کنید